موسیقی اسی لی پر ہاں رب آئے جب تو جائے لئے آئے آئے فردار دو عالم کی خدمت میں اور آنے کے بعد یہ کہا ہے اے محمدؑ تُو نے بہت اڑا کعور کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تُجھے مانو جنہیں کہ اس روئے سمیت پر تُجھ سے بڑا میرا کوئی دوست نہیں ہے اگر میرے اختیار نہیں ہو تو میں تیرا قطع کر کر دیا سرکار دو عالم نے کہا کہ جب تیرے اختیار آنے کے لئے تو پھر قلبہ پڑھیں مجھے آقا رسول پانے تو یہ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میری اختیار آنے کے لئے سرکار دو عالم نے کہا بتا تیری کیا شاہش ہے کہا شاہش ہے یہ کہ یہ جو تیرے پاس سوس مار ہے جو ایک جانبہ بات ہے جس کو ہم اپنے زبان میں بیٹھ کر پڑھیا کہتے ہیں اس نے کہا یہ جو سوس مار ہے جو پڑھتا تھا اس نے گواہی دیکھوا گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو میں رسول تسلیم کر دوں گا سرکار دو عالم نے کہا کہ یہ گواہی کو پہلے دے چکا ہے ہر جانور میں ہماری گواہی دیئے تصدیم کے رسول میں کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں کیا تو مجھے رسول مان لے گا کہ تاہے بھی شاہر میں آپ کے رسول مان لوں گا سرکار دو عالم نے اس سوس مار کی طرف اشارہ کیا اور کہا بابا میں کون ہوں اب اس نے کہا کہ میرا پروندگار وہ ہے سوس مار نے کہا جانور نے کہا میرا پروندگار وہ ہے کہ جس نے زیزاری قائمات کو خرق کیا ہے جس کی حکومہ اچھک گو وہ خرق کیا ہے جس میں امد ہے جس неё ہوں جissions کہ کو تلوہ کیا ہے جس طرف اچھک اچھک جس میں سمیمبلہ کو خرق کیا ہے میں اس میں آپ کے رسول خو夫 گئو کو قائمات کیا ہے جس نے جچنم کو خرق کیا ہے میں اس میں آپ کے رسول خو夫 گئو کیا ہے رسول خو夫 گئی اور میں اسے اپنا پردکار بانتا ہوں کہ کسی سے نہیں آپ کو محمد کے تمام نبی بیوان سردار بناتا دے جاؤں مزیزان بہتران اور کہا ہاں کہ جو آپ کی اصدیق یا لے گا وہ حق تر سچا ہے اور جو نقذیب یا لے گا آپ کو جھوٹا دینا لے گا وہ کھاٹے میں اس آرد کے پر دونے سکر فوراں سردارت والوں سے کہتا دے اے اللہ کے نبی مجھے اپنے دین کا کرنا پڑا دیجئے یہ مسلمان ہو گیا یہی مسلمان نہیں ہوا اپنے خبیلے پر سنے میں گیا ایک اخبار نبی کو مسلمان کیا نسیزان مہتر دیوان ہے اے بلی نبی کے زمنہ ہے وہ کیسے چاہتے ہیں اے بلی نبی سے یہی کہتے رہے نہیں کانیس سالات نہیں بنے سالات نہیں مہتر اے بلی نبی 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 پلی انہیں اے بلی گا اے بلی نبی اے بلی نبی موسیقی کون جیسا ہو سکتا ہے ہم سب کو پڑنا ہے ہم سب پڑنا کیلئے پیٹا ہوں یہ جو مجالی سکتے ہیں ایہ میں انفہ چل رہا ہے یہ اس لئے نہیں کہ ہم آئیں مجھ سنیں محقم کریں اپنے گھر کو چلے جائیں اس لئے نہیں نہ جا جائیں نہ جا جائیں کہ ہمیں موت آتا ہے جو اس سال مجالیس میں پیروگراموں میں موجود ہوں ایسا بھی ہوئے کہ وہ آئیں گا ساہ نام اس لئے یہ اہد کر کے اٹھنا چاہیے اے پروردیار ہم توبہ دردے ہیں کہ جتنے ہم سے گناہ نے کبیرہ ہوئے گناہ نے صغیرہ ہوئے آج ہمیں کبیرہ نہیں ہوں گے اگر ہم سے کسی کا دل دکھتے ہیں تو ہم اس مجلس میں یہ وقت آگا کر سکتے ہیں کہ آج ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اے پروردیار اگر رکمہ احرام ہمارے شکم جب بہت گیا ہے تو اے پروردیار تو ہمیں ماں بہت دکھتے ہیں تو بہت آریب ہے لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہمارے شکم میں مجلس میں حرام نہیں جائے گا یہ اہد کر کے اے پروردگار ہم نے نمازیں نہیں بھیدے ہم تیرے بندے ہیں موت اور حیاء کر آنکھ دکھتے ہیں ایک پروردگار ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی راہ بھرہت شکے دائیں گے راہ بھرہت 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 ہم یزیدی ہیں آپ کہیں میں مولانا کیسے بھرہت کر رہے تھے حضی زانب آترام اس میں مجلس کھا کر کہتا کہ میں اپنی مجالی سنے اسی چیزہ کا بیان کرتا کہیں پر بھی جاتا یہ سوچ کر رہی جاتا کہ دوبارہ مجھے دھوئے بھرہائے گا حضی زانب آترام یہ میری زمینہ دہت بھی کہ میں مولانا حق ادا کرنا میں کسی کے حق ہم برا کہنے کے لئے نہیں آیا میں کسی کا دل دکھانے کے لئے نہیں آیا لیکن یقین ہے ازاداری ہماری جان ہے ہماری اشاد ہے اس کے بغیر ہماری احجان نہیں ہے ہماری عزت نہیں ہے ہمارا جب کچھ پر پربان ہو جائے آئے لیکن ازاداری مستحف ہے بڑا سواب میں نے کل کی مدلس کو بطایا رہا ہے اگر حلوس دل کے ساتھ ہم ایک آنشو بھی بغات ہیں تو جن جن واجب ہو جاتی یہ حقیقت کہیں لے پوری راہ شپیتائی کی پوری راہ ماتن کیا پوری راہ ماتن کیا صبح کو نماز خدا کردی تو آپ میں ماتن شاہد کو خدا کردیا راہ عزیز انہام کوجی شخص کا خدا کردیا رات پھر حسینیم جی صبح میں یہ صیدی ہوں گے توبہ چیز انہام توبہ کی ہم سب پر مشکل ہم جتنے بھی بیٹھیں یہاں سب دو آئے جتنے بھی بیٹھیں جیتنی بھی بیٹھیں نماز قدا ہو دیکھیں ہماری آن پر پر جائے رہے ہیں کب ہم اس دنیا سے رقصت ہو جائے ہیں ہمارا ہمارا کال ہو جاتا ہے ہم دنیا سے رقصت ہو جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہماری نسان یہی کرتا ہے کب دفت کو لے جائے گا کب دفت کو لے جائے گا سب سب پہلے سوال یہی بہتا ہے یعنی اب انسان نہیں چاہتا کہ اس کو دو چار دن پر لکھا جائے اب نہیں چاہتا اور اگر انسان رکھنا بھی چاہے تو رکھ نہیں سکتا کیوں اس لیے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ یہ میرا بیٹا مر گیا ہے نے اس کو دفت کے لیے نہیں کرتا جو لکھا اور اس کی بہتا ہے اور اس کی بہتا ہے تو اب بستی پر یہ واضح ہے شہر کے لوگوں پر یہ واضح ہوئے ہیں کہ بغیر اس کے واضح کے پوچھے ہوئے جنازے کو دفت کے لیے جنازے کو دفت کے لیے جائے دفت کے لیے جائے رہے ہیں اب ضروری نہیں کہ اس کے باپ سے یا بھائی سے پچھا جائے رہے ہیں اگر میرا بہتا ہے تو پوری بستی سے عذاب ناظر ہوگا سب عذاب کے مستحیمت ہوں گے تو پہلے باند تو یہ ہے کہ میر کے لیے دفت میں جدوی دیں گے کہیں کہیں یہ ساں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا ان کا کال ہو جاتا ہے میں دیکھ رہا ہوں ماشر شاہ پڑے اچھے دھنس کو سنو پھر گئے کسی کا ان کا کال ہو جاتا ہے تا پھا 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 کیا کیا جاتا ہے ہائے حسرت کے لیے کہا جاتا ہے اب جو لوگ وسیل کا آدم موجود ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے حسرت دے دیا جائے ہم سے جو آتا ہے ہم تو جانے دیکھ نہیں ہیں اگر انسان سے غسل مہمی آنا ہے تو عزیزان محمد کیا ہو نجس پر رہا ہے اس کا اپنے مسئلہ کا اجائز نہیں دی قرآن سے ہاتھ دگانا بھی جائز نہیں ہے تلاوت کرنا بھی ہاتھ نہیں تو انسان جس طرح غسل کرتا ہے مثلا غسل جناوات غسل کرتا ہے واجب کو بتانے رہا اسی طرح تو مئیت کو غسل دیا جاتا ہے صرف مئیت میں جانتی ہے مئیت کیوں کتنے غسلوں دیا جاتا ہے میرے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہا مئیت کیوں تین ہی غسلوں دیا جاتا ہے پہلا غسل بیری کے پانی میں یعنی بیری کے پانی میں ملانی حجاب دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نیت میں حجاب جاتا ہے کہ میں اس مئیت کو غسل دیتا ہوں آبے جس ادھر سے واجب تل بطن اللہ مئیت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے میں یہ باقا ہوں بھائیوں کو اس لیے بھولا ہوں کہ میں ایک ٹیچر ہوں میں باقا ہوں میں بچوں کے بیچ میں رہتا ہوں آسٹر میں بچوں سے سوال کرتا ہوں بڑے بڑے بچوں سے معلوم کرتا ہوں کہ آپ مغسل کیسے کھائیں دیں تو بتاتے ہیں بچ کہ نامے کے بعد مرمہ صاحب پہلے سر پہ پانی ڈال لیا جاتا ہے پھر سیدھے ہار پہ پانی ڈال لیا جاتا ہے پھر اُڑے آپ پر ہو گیا آگوست ہاں مرمہ صاحب دو گیا ہمیں ایسے ہی باتا ہے ہم تل نجل دل نہیں یہ طریقہ نہیں ہے یعنی چھو طریقہ ہے کہ نامے کے بعد سر اور گردن پر تا دیا لگا جاتا ہے پھر پورے سیدھے ہرسے پر تا دیا لگا جاتا ہے جہاں پانی نہیں پہستا ہے ہاتھ کی مدد سے پانی پھوچا لیا جاتا ہے اور اسی طرح پورے اُڑے ہرسے پر تا دیا لیا جاتا ہے یہ اُڑا کے لیا جاتا ہے کوئی بھی جگہ ہرسے پر تا دیا لیا جاتا ہے اس کے بعد سیدھا ہے جہاں پانی نہ پہنچے ہاتھ کی مدد سے پانی پہنچایا جاتا ہے پھر اُڑٹی طرح پانی لیا جاتا ہے اور اس کے بعد تیس رہا ہزرہ رہا آبیل خانی سے دیا جاتا ہے اسی طرح پر تا دیا جاتا ہے سیدھے اس سے پر پانی لیا جاتا ہے پھر اُڑٹے اس سے پر پانی لیا جاتا ہے یعنی جہاں جب پانی نہ پہنچ سکتا ہو ہارای مدد سے پانی پہنچا دیا جائے تو یہ تیم عصر خیل کو اس طرح دیا جاتے ہیں بتائیے کون سی نئی بات ہے کون سی نئی تیس ہے تو اللہ نہ کرے ہم کمننے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اگر کسی کا انعقار ہو جائے اور کوئی انسان کو مجھبور دیتے والا مجھبور کو آنا سکتا ہو نہ جانے ہر انسان کو سامنے میں مجھبوریاں ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے آئے بر بر ہم کو مجھبور دے اور جا ہم کسی بیل کو مجھبور دیتے ہیں تو اللہ ہمیں اس طرح پاک و پاکیسہ کر دیتا ہے کہ جس طرح پاکی شکر پیدا ہوتا ہے جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو انتقال کرنے والا ہو سوری عصیم کی تلاوت کرنے چاہیے نہ سوری عصیم کی کورڈی موشن میں انسان کی تلاوت کرنے چاہیے جب انتقال ہو رہا ہو نکال پر پہی ہو تو ہمیں رونا نہیں جاہیے ایسا نہ ہو جس کا انتقال ہو رہا ہو رہا ہوتے وہ ہاتھ دے کے نظران آیا جائے اگر انتقال ہو جائے تو ہماری یہ ذمہ داری لے اس کے ہاتھوں کو سیدھا دیا جائے اس کے پیروں کو سی دکتہ دیا جائے اگر ہم نے اس میں اللہ فلکت پر دی تو ہاتھ تیولی ہو جائے پیر تیولی ہو جائے اموچھوں کو بان دیا جائے کسی کمتر میں دکتی سے تاکہ پیر تیولی نہ ہو جائے موں کو سر سے اس طرح بان دینا چاہے تاکہ ہم کھولانا جائے یہ جو حق کے لئے لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ دانی ہوتی ہے ان کی ذمہ دانی ہوتی ہے اب آزیتان مہا کرم دو چاہر اور باتوں سے میں آگے چلتا ہوں اور اپنے واتنے مجلس کو یعنی اپنے واتنے آنکھوں تاکہ ہم کرنگا دیکھیں ازیتان مہا کرم انتقال جاتا ہے اب سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ کیا علاقہ ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں مرحول کو دفن کرنے کے بعد وہ کھانا مطروح ہے کس کے لئے کس کے لئے اور کس کے لئے جائے 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 مہدانوں کے لئے لیکن آپ سب کو بلانے ہیں پورا خاندان پوری برادر جوڑ لی جائے بیٹی والوں سے وہ کھانا دیکھیں کیا سب تاریم نہیں ہے جو ایک دن ہم نے کھانا لیا سب کو جوڑ لیا دوسرے دن پھر دوسری بیٹی والے سے کہا جاتا ہے اس کے باپ سے کہا جاتا ہے کہ لاؤ بھنٹی کا کھانا پھر تیسرے دن میری لیالی مکانا یہ جاتا ہے میری بات جاتا سنیے کہ جب ہم شادی کھانے ہیں تو اپنے خلقہ محمدین کو ایک مکمہ کھانا کھلا دیں لیکن آج جو پہر میں اگر میرے گھر پتبسی کا انتقال ہو تو آج تو بہر میں کی سم کو کھانا کھلائیں گے اب وہ شام کو پورے خاندان کو بلائیں گے پھر آج دن تو بہر کو سم کو بلائ کر کھانا کھلائیں گے پھر شام کو دوسرے دن سم کو بلائ کر کھانا کھلائیں گے چار ٹائم کا کھانا ہو گیا پانچ میں ٹائم کا کھانا بھتی کا سم کو بلائ کر کھلائیں گے عزیزان مہتم یہ بیٹی والے کو کیوں پر شام کی ادانہ آجائیں بیٹی والے سے کہو میرے گھر میں دس مہمان ہیں ہم نسکر بھالے ہیں ابھی کیوں پھر کر کھانا دے دیا جائے عزیزان مہتم یہ نہ کھلا جائے کیوں پھر شام کو سم کو سم کو بلائیں گے اگر تمہیں کھلا رہا ہے تو تیس رہ دن کھانا کھلا دو نہ دکا لیکن کسی بیٹی والے کو مجبور نہ کرو میں جس کے پھر کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے یہاں میرے یا ماں کے ساتھ انتقال ہو گئے اور میں ماں سے کہوں کتنی دیگوں کا خطہ ہے کو کھا پھر 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 کریں جو شریعت میں نہیں دیکھا ہے میں تو صرف مہمانوں کا اگر تمہاروں کا کھانا دے سکتا ہوں اگر تم جائش ہے تو دینے ہوں میں تو تمہیں خیار دے حضرت زانہ مہارم کسی بیٹی والے کو پریشان نہ کر جائے آسکر دیکھائیے کہ اگر کوئی موت میں نہ آئے بیٹی والے جس نے بیٹی دی ہے اگر کوئی موت میں نہ آئے اس لیے ہی کہ مجھے کھانا دے آئے تو اس کو زلیب کی آجاتا ہے پریشان کی آجاتا ہے دیکھا اس نے کھانا نہیں دیا اس نے کھانا نہیں دیا اور اگر آ جاتا ہے تو اتنا بڑا خرچ اٹھا جاتا ہے دیکھئے نظر یہ غریب جس کے پاس انتظار تک یہ سمود پر تو مجھتا جائے آیا ہے یہ اپنا سامان پیج کر کے اس رقم کو نہیں آیا جو ہم کھا رہے ہیں سب غریبوں کو خیال کرنا چاہیے سب کا خیال کرنا چاہیے سب کا خیال کرنا چاہیے تو آج سے یہ اہت کر ریا جائے کہ اب بکتی کی کھانے کے پاس یہ کھانا تو مقرور ہے دیگر لوگ نہیں کھا سکتے صرف نعمان اور کروالوں کا کھانا ہے لیکن اس کے بعد نہ کسی کو خاندان والوں کو بھلایا جائے نہ برادر والوں کو بھلایا جائے جتنا خرچہ ہو وہ تنا ہی کھانا دیا جائے کسی کو ذریب نہ کیا جائے کسی کو حقیقت نہ کیا جائے ہاں جبانوں کھانا ہوترم بھار دیا کروائی جائے ہاں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں جب آپ دیکھ لیتے ہیں میری ملچی سپیر اب ہی جائے اس کا جادر میں کھا 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 نہیں ہے اس کا کوئی کھا نہیں ہے کوئی کھا نہیں ہے کوئی کھا نہیں ہے جو پران کھا لیتا ہے جب کی دلالت کی گائی ہے وہ ہوں وہ ہوں بخشے جائے اس کا کوئی کام نہیں اس کو نانا کھا جاتا ہے عزیزان محمد ہم سب مرنے کے لئے پیدا ہم سب کو مرنا ہے مجھے خیال دیا اللہ آج آج محمد ہے آج کی تاریخ بہت جگہ پر اور یہاں ہر زمین حضرت فرواس علیہ السلام کی شہادت سے منصور کی گئی ہے آج کی تاریخ میں مولا باز کا قابل برامت بیا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے صدار نے مضمون تھا کہ مولا باز امام نظروں کے پاس کب گئے جب شہادتوں پر شہادت میں ہو رہی ہم سب کو خیل شہید ہو جائے انصار حقین شہید ہو جائے اولاد حقین شہید ہو جائے غاز عباس امام مضمون کے خدمت میں آئے فرعان کے بات کرتے ہیں ظرف وہاں بلعائی قیوس شہید ہو جائے شہید ہو جائے وقد آپ زیادت становین مجید ہو جائے 会باس Wake س亂عد بن شہید تم طرح ہور ازادار حسین کے دعنے ایرواس خیرم بجے سکینہ پیاس سے طب نہیں ہے ازادار حسین کے دعنے عباس کو فیدہ ہے جنگ لامنے کے لیے پانی کے لیے فیدہ ہے ایک ازادار حسین نے کہا عباس ابھر آؤ غازی عباس آئے کہا میں نے جنگ کی اجازت نہیں دی ہے اے عباس علم کو جگاؤ غازی نے علم کو جگایا حسین نے علم کے پھرے بار پھرے پھرکا اور پھرے پھراہ خارے پھرے پھرہ vivid ہے ckoڑے کو خیرم بجے جنگ لامنے کے لیے آؤ بھر موسیقی 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 اسے میں نے اپنی کمٹ دھا دیا بھائیہ آباس تیرے جو رہے گے میں کی کمٹ دھو دیا اس جوابت پہنچ رہے گا چاہاں عزیب آباس ہیں آپ نے دیکھا ایک شاہ کا کتا کو پڑا ہے اس کو رہا کا سینے سے لگایا اللہ 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 سوٹ 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 وزد سوٹ 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 س موسیقی 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 میرے آب پاس جوا میرے آب پاس